موسیقی پیارے پیارے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آئین اسلامی نیٹورک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہتی پیاری دعا یہ وہ دعا ہے جس کے تعلق سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کوئی دنیا کا شخص اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے مگر اللہ حرب العزت نے جس کے صدقے میں ساری دنیا کو ساری مخلوق کو پیدا فرمایا جس کے بارے میں اللہ حرب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وہ نبی جس کو اللہ حرب العزت نے ساری کائنات کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں پڑھ کر اور فرض سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سو سو مرتبہ جو اسے پڑھتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں جھکتی چلی آتی ہے میرے پیارے عزیز دوستو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد پرمایا میرے پیارے عزیز دوستو دنیا کا کوئی شخص کہے تو اس کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے اگر میں آپ کو اپنی تجہ سے کوئی وظیفہ بتاؤں تو وہ جھوٹ ہو سکتا ہے مگر جس وظیفے کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد پرمایا ہو کہ اس وظیفے کو اس دعا کو پڑھنے والا اگر جب پڑھے گا معمول بنا لے گا تو دنیا اس کے قدموں میں اس طریقے سے جھکتی چلی آئے گی میرے پیارے عزیز دوستو تو آپ بھی اس پر عمل کریں اور اس وظیفے کو ضرور پڑھیں ایک بار آپ اور سن لیں اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو اسے اس طریقے سے پڑھنا ہے جب آپ پجر کی سنتیں پڑھ لیں پجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ پر سے پہلے یعنی کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ اسے پڑھ لیں اسے سو سو مرتبہ پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اپنی بارگاہ میں بہت جلد قبول فرما لے گا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے تو انشاءاللہ عزوجل دنیا آپ کے قدموں میں چھپی چلی آئے گی بس آپ اس پر عقیدہ رکھیں اس پر یقین رکھیں اگر آپ نے اس پر یقین لکھا بھروسہ رکھا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تمام پریشانیوں سے تمام گناہوں سے بچنے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کو رزق حلال کمانے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کے گھر میں مکان میں دکان میں اللہ رب العزت خوب خیر و برکت عطا فرمائے ہم سب کی کمائی میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے ہم سب کو اللہ رب العزت رزق حلال کمانے اور کھانے کی رب توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجھانا وجماع سے ادا کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرورت کہہ دیں میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں صدقہ جاریہ سمت کر ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ